دوستو میرے نام محمد سارے اور اس ویڈیو میں آپ کو چولستان کی علاقے میں موجود 18 بچڑیوں کی لارڈ چیک کرواؤں گا جو کہ اس وقت چولستان کی علاقے میں محمد مزر صاحب کے سیل پوائنٹ پر اس وقت موجود ہیں محمد مزر صاحب کے دوستو لوکیشن زلہ بحاول نگر حرونہ پاس سیٹی کی ہے اگر آپ کے پاس دوستو ٹائم ہو تو موقع پہ جائے گا دوستو بچڑیوں کو دیکھ بال کے تسلیہ کر کے پیومنٹ کروا کر ان تمام بچڑیوں کو آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں ان کی کوالٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو آج کی لارڈ پی پیور چولستانی نسل کی بچڑیاں شامل کی گئی ہیں جس طرح سے آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہتری ناف جلر شاندار پرنٹ اور لا جواب سٹرکچر میں یہ بچڑیاں اس وقت آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہوں گی ان کے وزن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو ان کا جو وزن ہے وہ تین مند سے لے کر ساڑھ تین مند کے بیچ میں ان کا گوشت کا وزن ہو چکا ہے جبکہ ان کے عمر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو ان کی جو عمر ہے وہ انیس مند سے لے کر تیس مند کے بیچ میں ہے یعنی کہ اگر آپ ان کو قربانی کے لیے تیار کرنے جا رہے ہوں تو ابھی معاشلہ سے اس حوالے سے یہ قربانی سے پہلے پہلے کنفرم یہ دو دانت ہو چکی ہوں گی اور قربانی پہ بھی یہ ماشیلہ سے بہترین آپ کو منافع دے کر جائیں گی اگر آپ ان کو بریڈنگ کے لیے خریدنے جا رہے ہوں تو دوستو اس حوالے سے یہ مکمل طور پر اس وقت تیاریں جی آپ بچڑے خرید کر ان کے بیچ میں چھوڑ کر ان کو کراس کروا کر بہترین جو ہے وہ فارمنگ کا غاز آپ جو ہے وہ ان سے کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان کی قیمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوستو ان کی جو قیمت ہے وہ پرپٹے کے حساب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یعنی کہ اگر آپ اٹھارہ کی اٹھارہ بچڑے خریدیں گے تو آپ کو جو پرپٹے کا ریڈ لگائے جائے گا وہ دوستو کام از کام آج کی لاٹھ کا جو ریڈ کا فرق ہے وہ دوستو بیس بیس زار تک یہ بچڑیاں سستے میں آپ کو ملنے والی ہیں یعنی کہ ایک لاکھ پندرہ پندرہ ہزار پے کی جو بچڑیاں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں دیکھنے کو مل رہی تھی اسی طرح کے قادبوت کی جو بچڑیاں جی وہ آپ کو صرف اور صرف پچانمی ہزار پے کے حساب سے یہاں پر آفر کی جا رہی ہیں تو نمبر پر رابطہ کر لیجے گا محمد مزر صاحب کا موبائل نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے نمبر پر رابطہ کر کے ان کو آپ مزید ویڈیو کال پر بھی چیک کر سکتے ہیں جی آپ ان کی مزید ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ منگوانا چاہ رہے ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ ان سے ریکویسٹ کر کے یقیناً جو ہے وہ اس سے لمبی ویڈیو بھی ان سے منگوانا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوستو ٹائم کی کمی ہو تو پاکستان کا کوئی علاقہ ہو قصبہ ہو شہر ہو گاؤں ہو کراچی سے لے کر کشمیر تک ملکہ کوئی بھی کون نہ ہو وہاں پر بیٹھے دوستو ان کو ویڈیو کال پر چیک کر کے بے فکر ہو کر پیمنٹ ٹرانسفر کر کے یہ تمام بچڑیاں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں منگوانا سکتے ہیں ہماری طرف سے دوستو آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے بھرپور گرنٹیاں دی جا رہی ہیں یعنی کہ اگر آپ گر بیٹھ ان کو پیمنٹ ٹرانسفر کر کے یہ جانور اپنے پاس منگوانا چاہ رہے ہوں دوستو ہماری طرف سے فل گرنٹیاں ہیں کہ جو بھی جانور آپ ان میں سے سلیکٹ کریں گے یا پھر پوری کی پوری لوٹ خریدیں گے تو وہ بچڑیاں آپ کی لوکیشن تک پہنچانا ہماری طرف سے دوستو ذمہ داری ہوگی لہٰذا بے فکر ہو کر گر بیٹھ ان کو پیمنٹ ٹرانسفر کر کے یہ تمام بچڑیاں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں منگوانا سکتے ہیں